اعوذ باللہ والشنطان الرجیم گزارش کے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور رئی سنی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں لوگ مجبوری سے اور لوگ اپنی حالات سے تنگ آ کر جو اچھی برانٹ کا کپڑا نہیں خرید سکتے یا نئے کپڑا نہیں خرید سکتے تو وہ ان ایام میں ان دنوں میں ایلنڈے کا رخ کرتے ہیں وہاں سے ترہ ترہ کے کپڑے خریدتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تو بھائی کا سوال ہے کہ کیا وہ کپڑے پہننا جائز ہے جی ہاں بالکل جائز ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ممانات نہیں آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم نے استعمال کی یہ ہوتے ہیں وہ عیسانیو اور انگریزوں نے استعمال کی یہ ہوتے ہیں جی وہ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی ممانات نہیں افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے اسے جب بھی لنڈے سے کپڑا خریدیں مزار اس بزار سے کپڑا خریدیں تو پہلے اسے واش کریں دھو لیں اچھے طریقے سے تاکہ کچھ نجاست ایسی ہوتی ہے جو ظاہراً نظر آتی ہے اور کچھ نجاست ایسی ہوتی ہے جو ظاہراً نظر نہیں آتی اس لیے اسے دھو کر استعمال کر لینا چاہیے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ لنڈے کا کپڑا پہن کر نماز پڑی جائے نماز قبول ہوگی یا نہیں تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہمیں اس پہ علم نہیں ہوتا کہ نجاست حقیقیہ ہے یا نجاست حکمیہ اس میں موجود ہیں تو ہمیں یہ اس کی پاکی اور پلیٹی کا کنفرنلی نہیں علم ہوتا اس لیے لنڈے کا کپڑا جب بھی استعمال کریں استعمال کرنا جائز ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ اسے آپ پہلے اچھے طریقے سے دھولیں تاکہ اس کے چاہے اس میں نجاست حقیقیہ ہو نجاست حکمیہ ہو حد سے حسگر حد سے اکبر وغیرہ جو بھی نجاستیں ہیں وہ تمام دھل جائیں صاف ہو جائیں پاک ہو جائیں تو اس صورت میں آپ کپڑا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور وہ لنڈے کا کپڑا پہن کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے اللہ نکے بان